اسرائیلیوں کی گنتی اور پتروں کے گھرانوں کے انسار ایک ایک پورش گنتی نام لے لے کر کرنا جتنے اسرائیلی بیس وش و اس سے ادھیک عوستہ کے ہو اور جو یدھ کرنے کے یوگی ہو ان سب ہو کو ان کے دلوں کے انسار تُو اور حارون گین لے اور تمہارے ساتھ ایک ایک گوتر کا ایک ایک پورش بھی ہو جو اپنے پتروں کے گھرانے کا مکھ پورش ہو تمہارے ان ساتھیوں کے نام یہ ہے ارتھات روبین کے گوتر میں سے شدیور کا پتر ایلی سور شیمون کے گوتر میں سے شوری شدیور کا پتر شلومیل یہودہ کے گوتر میں سے امی ناداب کا پتر نہشون اسساکار کے گوتر میں سے سوار کا پتر نتنیل جبلون کے گوتر میں سے ہیلون کا پتر علیاب یوسف ونشیوں میں سے یہ ہے ارتھات اپرام کے گوتر میں سے امی ہوت کا پتر ایلی شامہ اور منشے کے گوتر میں سے پداسور کا پتر گملیل بنیمین کے گوتر میں سے گیدونی کا پتر ابیدان دان کے گوتر میں سے امی شای کا پتر اہیزیر آشیر کے گوتر میں سے اکرون کا پتر پگیل گاد کے گوتر میں سے دویل کا پتر ایلیہ ساپ نپتالی کے گوتر میں سے انام کا پتر اہیرہ منڈلی میں سے جو پروش اپنے اپنے پتروں کے گوتروں کے پدھان ہو کر بلائے گئے ہیں یہ وہی ہے اور یہ اسرائیلیوں کے ہزاروں کے مکھ پروش تھے اور جن پروشوں کے نام اوپر لکھے گئے ہیں ان کو ساتھ لے کر موسیٰ اور ہارون نے دوسرے مہینے کے پہلے دن ساری منڈلی اکٹی کی تب اسرائیلیوں نے اپنے اپنے کول اور اپنے اپنے پتروں کے گھرانے کے انسار بیس ورش و اس سے ادھیک عوستہ والوں کے ناموں کی گنتی کروا کے اپنے اپنی ونشاولی دکھوائی جس پرکار یہوہ نے موسیٰ کو جو آگیا دی تھی اسی کے انسار اس نے سینے کے جنگل میں ان کی گننا کی اور اسرائیل کے پہلوٹھے روبین کے ونشنے جتنے پوروش اپنے کول اور اپنے پتروں کے گھرانے انسار بیس ورش و اس سے ادھیک عوستہ کے تھے اور جو یودھ کرنے کے یوگی تھے وہ سب اپنے اپنے نام سے گینے گئے اور یہودہ کے گوتر کے گینے ہوئے پوروش چھوہتر ہزار چھہ سو تھے اور اسرائیل کے ونشاولی دکھوائی اور اپنے پتروں کے گھرانوں کے انسار بیس ورش و اس سے ادھیک عوستہ کے تھے اور جو یودھ کرنے کے یوگی تھے وہ سب اپنے اپنے نام سے گینے گئے اور جبلون کے گوتر کے گینے ہوئے پوروش ستاون ہزار چار سو تھے اور یوسف کے ونش میں سے اپریم کے ونش کے جتنے پوروش اپنے کولوں اور اپنے پتروں کے گھرانوں کے انسار بیس ورش و اس سے ادھیک عوستہ کے تھے اور جو یودھ کرنے کے یوگی تھے وہ سب اپنے اپنے نام سے گینے گئے اور اپریم کے گوتر کے گینے ہوئے پوروش ساڑھے چالیس ہزار تھے اور منش کے ونش کے جتنے پوروش اپنے کولوں اور اپنے پتروں کے گھرانوں کے انسار بیس ورش و اس سے ادھیک عوستہ کے تھے اور جو یودھ کرنے کے یوگی تھے وہ سب اپنے اپنے نام سے گینے گئے اور منش کے گوتر کے گینے ہوئے پوروش باتیس ہزار دو سو تھے اور بنیمین کے ونش کے جتنے پوروش اپنے کولوں اور اپنے پتروں کے گھرانوں کے انسار بیس ورش و اس سے ادھیک عوستہ کے تھے اور جو یودھ کرنے کے یوگی تھے وہ سب اپنے اپنے نام سے گینے گئے اور بنیمین کے گوتر کے گینے ہوئے پوروش پیتیس ہزار چار سو تھے اور دان کے ونش کے جتنے پوروش اپنے کولوں اور اپنے پتروں کے گھرانوں کے انسار بیس ورش و اس سے ادھیک عوستہ کے تھے اور جو یودھ کرنے کے یوگی تھے وہ سب اپنے اپنے نام سے گینے گئے اور دان کے گوتر کے گینے ہوئے پوروش باسٹ ہزار سات سو تھے اور آشیر کے ونش کے جتنے پوروش اپنے کولوں اور اپنے پتروں کے گھرانوں کے انسار بیس ورش و اس سے ادھیک عوستہ کے تھے اور جو یودھ کرنے کے یوگی تھے وہ سب اپنے اپنے نام سے گینے گئے اور آشیر کے گوتر کے گینے ہوئے پوروش ساڑھے اکتالیس ہزار تھے اور نپتالی کے ونش کے جتنے پروش اپنے کولوں اور اپنے پتروں کے گھرانوں کے انسار بیس ورش وہاں اس سے ادھیک آوستہ کے تھے اور جو یدھہ کرنے کے یوگی تھے وہ سب اپنے اپنے نام سے گینے گئے اور نپتالی کے گوتر کے گینے ہوئے پروش تیرپن ہزار چار سو تھے اس پرکار موسیٰ اور حارون اور اسرائیل کے بارہ پردھانوں نے جو اپنے اپنے پتروں کے گھرانے کے پردھان تھے ان سبھوں کو گین لیا اور ان کی گینتی یہی تھی سو جتنے اسرائیلی بیس ورش وہاں اس سے ادھیک آوستہ کے ہونے کے کارن یدھہ کرنے کے یوگی تھے وہ اپنے پتروں کے گھرانوں کے انسار گینے گئے اور وہ سب گینے ہوئے پروش ملا کر چھ لاکھ تین ہزار ساڑھے پانچ سو تھے ان میں لیویہ اپنے پتروں کے گھوٹر کے انسار نہیں گینے گئے کیونکہ یہوہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ لیویہ گھوٹر کی گنتی اسرائیلیوں کے سنگ نہ کرنا پرانتو لیویوں کو ساکشی کے تمبو پر اور ان کے کل سامان پر نیدان جو کچھ اس سے سمبند رکھتا ہے اس پر ادھیکاری نیوکت کرنا اور کل سامان سہیت نیواز کو وے ہی اٹھایا کرے اور وے ہی اس میں سیوہ ٹہل بھی کیا کرے اور تمبو کے آس پاس وے ہی اپنے ڈیرے ڈالا کرے اور جب جب نیواز کا کچھ ہو تب تب لیویہ اس کو گرا دے اور جب جب نیواز کو کھڑا کرنا ہو تب تب لیویہ اس کو کھڑا کیا کرے اور یہ بھی کوئی دوسرا سمی پائے تو وہاں مار ڈالا جائے اور اسرائیلی اپنا اپنا دیرہ اپنی اپنی چھاونی میں اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس کھڑا کیا کرے پر لیویہ اپنے دیرے ساکشی کے تمبو ہی کی چارو اور کھڑے کیا کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیلیوں کی مندلی پر کوپ بڑھکے اور لیویہ ساکشی کے تمبو کی رکشہ کیا کرے جو آگیا ہے یہوہ نے موسیٰ کو دی تھی اسرائیلیوں نے انہی کے انسار کیا اسرائیلیوں کی مندلی پر لیویہ